سورت العذاب کی دو آیات جنہوں نے میری زندگی کو بدل ڈالا ان دو آیات میں کوزے میں دریاں نہیں میں کوں گی سمندروں کے سمندر بند ہیں اور جب میں اتنی تو قابل اور لائق نہیں ہوں لیکن جب میں نے ان کو اپنی استطاعت کے اور اللہ کے دیئے وے علم کے مطابق استطاعت بھی وہی انایت کرتا ہے اس کے دیئے وے استطاعت کے مطابق کوشش کی تو میں حیران ہو گئی کہ کس قدر اس میں عورت کے لئے تحفظ عورت کے لئے عزت اور عورت کے لئے احترام ہے لیکن یہاں میں کہوں گی کہ ان عورتوں کے لئے جو عزت اور احترام کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے قرآن و سنت میں رکھ چھوڑی ہیں ان عورتوں کے لئے نہیں کہ جو زندگی تو عزت اور احترام کی چاہتی ہیں لیکن کام ان کے سارے وہ ہیں جو عزت اور احترام سے مانع ہوتی ہیں کیونکہ عزت اور اعترام کے لیے جو اصول جو رول ہوتے ہیں وہی انسان کو عزت اور اعترام کے قابل بناتے ہیں سورت اعزاب کی جو پہلی آیت ہے 32 اور دوسری 33 جنہوں نے مجھے زندگی میں بہت فائدہ دیا یا نساء النبی لستنکا احد من نسائی انتقیتن فلا تخزانا بالقولی اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو امہات المومنین کو یہاں جو اعداب سکھائے گے وہ اصل میں ان کو سکھا کے امت کی نیک شریف قابل اعترام اور قابل اعتماد عورتوں کو جو کہ اس امت کی عزواج متحرات کے بعد مائیں ہیں جن کی کوک سے ان بچوں نے جنم لینا ہے جو پہترین قاری حافظ عالم بنیں گے مجاہد بنیں گے غازی بنیں گے دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے بنیں گے اور دایان حق بنیں گے ان بچوں کو جنم دینا ہے ان ماں نے تو ساری عورتیں ان عورتوں میں پھر شامل ہو جاتی ہیں کیا عداب سکھائے جاری ہیں عزواج متحرات کو کہ مسلمان عورتوں کو بھی انہی عداب کو مد نظر رکھنے کا حکم دیکھ کر فرمایا اے نبی کی بیویوں تم عام عورتیں نہیں ہو تو میں سب بہنوں سے مخاطب کروں گی کہ مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کہا گیا کہ آپ بھی ایک مسلمان عورت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں شامل ہو اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اپنا آخری رسول مانتی ہو تو یہ حکم کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف اور صرف ازواج متحرات کے لئے ہو اصل طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ کسی بڑے کو سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے سن لیں جیسے کئی دفعہ باپ بچوں کی ماں کو کہتا ہے کہ آج کے بعد بچوں کو میں نے یہ کرتے دیکھا تو پھر آپ کی خیر نہیں تو اصل کس کو الیٹ کرنا ہوتا ہوتا ہے کہ بچوں کو کہ دیکھ لو کہ پھر اس سارے کام کا نزلہ تمہاری ماں پہ گیرے گا آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری یہ اگر حرکتیں نہ ٹھیک ہوئیں اور قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوئیں تو یہ سارا نزلہ اسلام پہ گرتا ہے اور ہمارا اسلام بدنام ہوتا ہے وہ جو سب سے زیادہ خوبصورت مذہب ہے اور آخری مذہب ہے تو اس میں تمام مسلمان عورتیں آتی ہیں تو میں نے کہا کتنا خوبصورت سٹائل ہے میرے اللہ کا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم عام عورت تو نہیں ہو تم تو خاص ہو خاص ہو تم تو جنت کی اس عودے کی حقداروں کی جس میں ہوریں تمہاری آگے غلامی کریں گی وہ جن کو کسی نے چھوہا تک نہیں تم تو وہ عورت ہو کہ تمہارے لیے ہورے لین بنا کے تمہارے استقبال کے لیے کھڑی ہوں گی تو کیا کہا گیا کس لیے انتقیتنہ اگر تم ڈرتی رہو کس چیز سے ڈرتی رہو اس چیز سے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کی پہلی چیز کیا ہے وَلَا تَخُزَّانَ بِالْقُولِ پہلی چیز یہ ہے کہ تمہیں یہ لائق نہیں کہ نرم لہجے سے بات کرو نرم لہجے سے براد یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا سخت لہجہ بنالیں کہ ڈائن لگنے لگ جائیں نرم کسی کی عادت ہوتی ہے اس کا لہجہ ہی قدرتی نرم ہوتا ہے وہ الفاظ مت یوز کریں جو کسی کو غلط فہمبی میں مبتلا کریں وہ لہجہ سٹائل بنا بنا کے اور ادائیں بنا بنا کے اس طرح گفتگو کرنا کہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں فَيَتْمُعَ اللَّذِي فِي قَلْبِهِم کہ وہ تمنا کر بیٹھے وہ جس کے دل میں مرض ہے یعنی اس کو خواہش پیدا ہو جائے کہ اتنی نرم لہجے والی خاتون اتنی پولائٹ خاتون اتنی محبت سے بولنے والی خاتون کاش کہ میں اس سے شادی کرلوں کاش کہ میں اس کے شور سے جدا کرلوں کاش کہ یہ میری دوست ہو جائے آپ اس طرح سپارٹ لہجے سے بات کریں اتنے طریقے سے کریں کہ آپ کی آواز میں مال جھلکے بڑی بہن جھلکے کہ اگلا مجبور ہو کہ آپ کو آپا کہے یا آپ کو ماجی کہنے لگ جائے جب آپ ماں ہیں تو بس ماں ہیں جائے آپ جوان ہیں ہمیں تو یہی نہیں ختم ہوتا کہ میں تو ابھی جوان ہوں تو یہاں مسلمان عورتوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق تم اللہ سے ڈرتی رو تمہیں یہ لائق نہیں ہے تم معمولی عورتوں میں سے نہیں ہو تم مسلمان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو تمہاری فضیلت اور رتبہ بہت اوچ ہے آپ کو بتا ہے نا باپردہ عورت کا بے پردہ عورت سے بھی پردہ ہے اتنی عزت ہے باپردہ عورت کی اور فرمایا تم کسی سے بات کرو تو نزاکت سے نہ کرو تاکہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے انہیں تمہاری طرف سے کچھ لالچ نہ پیدا ہو جائے بقائد کی سے بات کریں قائدے کے مطابق کریں سنجید کی سے بات کریں اگر وہ بھی بہت ضروری ہے اگر کسی غیر مرس سے بات کرنی پاڑی جائے جیسے آپ کو جوپ شریع اثر کے تحت مجبوراں کرنی پڑتی ہے یہ آپ کی فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں آپ کا انٹرپ ہوتا ہے آپ کو بچوں کے پیرش ٹے پہ جانا پڑ جاتا ہے ٹیچر ہیں بچوں کے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جاتا ہے آپ کو وکیل کے پاس جانا پڑتا ہے آپ کو شاپنگ کے لئے دکاندار کے پاس جانا پڑتا ہے آپ بہترین طریقے سے بیٹا کہہ کے بھائی کہہ کے اور دو ٹوک بات کریں تو اگلے آپ کی رزت کرنا شروع کر دیتی ہیں اس طرح بات مت کریں جس طرح آپ اپنے شوہروں کے ساتھ یا اپنے بھائیوں کے ساتھ بتیجے بھانجوں کے ساتھ آپ کھل کے بات کرتی ہیں اللہ کے ملنا ملانا اور دکھڑے رونا اور اپنے شوہروں کی برائیاں کرنا اپنے قزن سے جو ساتھ کے تھے یا اپنی شوہروں کے دوستوں سے یہ ایسے ہیں یہ ویسی ہیں یہ میں ان سے خوش نہیں میں ٹھیک نہیں یہ سب کیا ہے آپ سوچیں کہ سیدھا جہنم کا اندن بننا جب ضرورت کے تحت بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے تخزانہ بالقول نرمی نہیں لانی بات میں تو جب آپ کسی سے ہمدردی پھٹور رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے غیر مرد سے اور یہ پیروں فقیروں کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہیں اور اپنے شوہروں کی ساری برائیاں کرتی ہیں غیر مرد سے جتنا اترام محبت آپ غیر اس پیر کو جا کے دے رہی ہیں یا شوہر کے دوست کو دے رہی ہیں اس کا اگر اشرے شیر بھی شوہر کو دیا ہوتا نا تو آپ کے گھر میں مسائل ہی نہ ہوتے وَقُلْنَا كُلْنَا مَعْرُوفَا جو بھی بات کو معروف طریقے سے بھلے طریقے سے اترام کے طریقے سے سلجے وے طریقے سے تاکہ اگلے کو پتا ہو کہ اب اس کو مجبوراً آپ سے بات کرنی پڑی ہے ورنہ کوئی شوک نہیں ہے بات کرنے کا نہ کہ ٹائم نکال کے اور شوک سے کال ملائیں اور آپ کی بڑی یاد آ رہی تھی آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے میں نے دیکھا ہے آپ تھوڑے ویک لگ رہے تھے یہ کیا بےہودگی ہیں بھئی میں تو بہت ہی پریشان ہو جاتی ہوں مثلا آپ کے بہن بنوئی آئے مثلا آپ کے نن نن دوئی آئے آپ کو بتا بنوئی سے بھی پردہ ہے نن دوئی سے بھی پردہ ہے چلیں وہ ایک الگ کبھی بات کروں گی اب نن بیٹھئے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں نن دوئی کو آپ بہت ویک لگ رہے ہیں وہ تو بڑا امپریس ہوتا ہے کہ بیوی میری کو پرواہ نہیں وہ مجھے کتنے گھر سے دیکھتی ہے بنوئی کو آپ بڑے سمارٹ لگ رہے ہیں یہ کلر آپ پہ بڑا سجد ہے یہ ہے نرم لہجا آپ بڑے سفٹ لگ رہے ہیں یا آپ تو بڑے بیمار ہیں میں آپ کو بیمار دیکھ کے بڑی پریشان ہو جاتی ہوں آپ کو کیوں پریشان نہیں ہے بھئی آپ ہیں پریشان یہ رشتے ہوتے ہیں ان سے جڑائے ہوتے ہیں رشتے دعا کریں اللہ سے سمپل پوچھیں بھائی جان طبیعت تو نہیں ٹھیک خراب آپ کی کچھ ڈول لگ رہے ہیں بہین سے پوچھ لیں نن سے پوچھ لیں کہ بھائی جی خیر ہے نہیں ان سے نہیں پوچھنا نہ ہم نے تعلق رکھنے ہیں مردوں سے یہ چیز سخت نہ پسندیدہ ہے سخت عورت کو جہنم کے نچلے درجے پہ پہنچا دیتی ہے پھر جو میری دوسری آیت پڑی اس سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے وَقَرْنَا فِي بَيُوتِكُنَّا اپنے گھروں میں قرار سے بیٹھو یہ جب ہم گھر میں نینہ بیٹھتے ہیں پھر ہمیں ہم باہر ملتے ہیں بہت ہلکہ عباب ہوتا ہے بہت لوگوں میں پارٹنگ میں میکس گیترینگ میں بازاروں میں پھر ہمیں اپنے شور میں عیب نظر آتی ہیں اب جو باہر آیا وہ تو وقتی طور پر آیا ہے وہ تو اپنی میسز کو رسپیکٹ بھی دے رہا ہے اس کے لئے کاری کا دروازہ بھی کھور رہا ہے ایک پروٹوکول ہے ایک ہمارے رولز ہیں چیئر بھی پیش کر رہا ہے اور آپ جناب کر رہا ہے ہم کہتے ہیں کتنا اچھا ہے کتنا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ صرف یہاں ہوتل تا کی اچھا ہے بار بزار تا کی اچھا ہے آپ جانتی ہیں نہیں آپ کو اپنے شور میں عیب نظر آنے لگ جاتی ہیں کتنا گناہ ہے اس کا شور اتنا گریس فول اتنا خوبصورت اتنا ہینڈسوم اتنا ویل ڈریس اتنا ویل آف کتنا پیار کرتا ہے اپنی بیوی سے یہ چیزیں تب ہی آپ بچ سکتے ہیں جو آپ کا نصیب آپ کو ملا آپ اپنے گھر میں رہیں زیادہ زیادہ اپنے گھر کو ایمیت دے سوائے صرف شریع عذر کے آپ گھر سے باہر نہ نکلیں تو آپ کو پھر اپنا شور اچھا لگی گا جب مارکیٹ میں سمان زیادہ آ جاتا ہے مردوں کا بھی یہ مسئلہ ہو گیا تو اس کی قیمت گر جاتی ہے جب مارکیٹ میں اس طرح اوپن میکس گیترنگ ہوں گی تو شوہروں کو اپنی بیویاں بیکار لگیں گی اور بیویوں کو اپنے شوہر بیکار لگیں گے تو گھروں سے نہ نکلیں ہاں سخت ضرورت ہو مجبوری ہو نکلنا پڑے تو نکلیں مجبوری ہے مسجد میں بھی نماز جانا کے لیے بھی ایک چھری طریقہ ہے نا اس کے عداب کو سامنے رکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لوڑنیوں کو مسجد میں آنے سے نہ رکو اور انہیں بھی اس حال میں نکلنا چاہیے جس حال میں گھروں میں رہتی ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے اور وہ کیا طریقہ ہے وَلَا تَبَرْرَجْنَا تَبَرْرَجُلْ جَاہْلِيَةِ الْأُولَىٰ اور نہ تم قدیمی جہالت کے زمانے کے مطابق بناو سنگار نہ کرو اچھا میں آپ سے جیسے کہہتی ہیں میں کیوں اس سے امپریس ہوئی بعد میں پھر اللہ تعالی نے کہا وَعَقِمْنَ السَّلَاةَ وَآَاتِنِ الزَّقَاةَ وَآَاتِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نماز قائم کرو زکاة دو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو بعد میں سوائے اس کے نہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے گنگی کو دور کرے اہلِ بیت اہلِ بیت والو وَيُتَحْرُكُمْ تَتْحِيرًا اور وہ تمہیں پاک ساف کرتے اب کیا کہا کہ گھروں میں رہیں باہر کم سے کم نکلیں اور اگر آپ کو نکلنا بھی پڑ جائے تو اسی طرح نکلیں جس نہ ایک سمپل طریقہ ہوتا ہے بناو سنگھار کرنا صرف اور صرف ایک عورت کو اپنے شہر کے لیے جائز ہے اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں یہ جو آپ شادیوں میں مخلوق محفلوں میں برن سور کے جاتی ہیں تو پھر گناہگار ترین انس عورت ہو جاتی ہے ہاں عورتوں کی سیپررڈ ادھر کسی کا آنا جانا نہ ہو تو ایک الگ چیز ہے آپ اپنے لیے بھی بناو سنگھار کر سکتی ہیں کہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ اچھی لگیں جہالت کا بناو سنگھار تو بہت ہی گیا گزرا تھا اور اب وہی کام شروع ہو گیا پھر میں اس پہ نہیں بولوں گی میں صرف بتا رہیوں کہ نایتوں نے میری زندگی بدلے آپ کے گھر آپ کے لیے بہت اچھے ہونے چاہیے کیونکہ جب آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو دوسروں کے گھر دوسروں کی گاڑیاں دوسروں کی کچن اس پر ان کی گھر کا سمان بھی آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اس لیے گھر میں رہی انس رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک دفعہ ارتوں نے اللہ کے نبی سے آ کر کہا کہ مردوں کو ارتوں پر تو فضیلت ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور بہت سے فضیلتیں لوٹتے ہیں ہمیں بھی کوئی ایسا عمل بتائیے جسے انجام دے کر ہم بھی اللہ کی راہ کے مجاہدوں کے برابر ثواب حاصل کریں تو فرمایا جو مسلمان خاتون گھر سے بار نہ نکلے اور اپنے ہی گھر میں رہیں وہ اللہ کی راہ کے مجاہدوں کا ثواب حاصل کرتے ہیں تو ہمیں تو بچائنی ہونے لگ جاتی نا کہ اگر ہم باہر نہ نکلے تو تنگی ہوتی ہے ڈپریشن ہوتا ہے آپ اس لیے گھر کے اندر رہیں کہ آپ کا ثواب حاصل و مجاہدوں کے ثواب کے برابر اور گھر میں بھی رہ کے فون کال سے پریس کریں غیر مردوں کو کال کر کے دکھ سک اپنے بتانے سے پریس کریں غیبت تو ویسی گناہ روپہ سے مردوں کے ساتھ عورتیں یا عورت سراب پائے باپردہ ہونی چاہیے جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے چھانکتا ہے تاکتا ہے یہ رب کی رحمت سے قریب اسی وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے عورت کی گھر کی کوٹھڑی کی نماز یہ جانتے ہیں نا حدیث اس کے گھر کی نماز سے بہتر اور گھر کی نماز اس کے گھر کے سہن کی نماز سے بہتر ہے تو قدیم عید جہالت کی عرائش کی طرح عرائش نہ کرو جہالت کے زمانے میں عورتیں بند سمر کر زب و زینت دکھانے کے لئے بے پردہ بار نکلا کرتی تھی یہ جہالت کی عرائش ہے اب ہماری کتنی بہینیں نماز پڑھتی ہیں پانچ وقت نماز پڑھتی ہیں لیکن جیسے نماز ختم ہوتی ہے دوبٹہ ہوتا اور بزار جانے کے لئے تو نبال کھولنے شانوں پہ لٹکانے گلاسز پہننی ہے پیک اٹھانے کپڑے خوبصورت پہننے پینسلیل پہننی ہے پھر ٹک ٹک کرتے بزار جانے شاپنگ کرنے کے لئے ان چیزوں کی ضرورت ہے کیا آپ سرخی نہیں لگائیں گی تو دکاندار آپ کو چیز نہیں خریدنے دے گا آپ کیوں ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لئے چل پڑتی ہیں تو اس لئے یہاں پہ میں نے مختصر سے یہ دو آیتیں آپ کو بتائیں اس کی تفسیر بہت سیادہ لمبی ہے لیکن میں نے آپ کو یہاں مختصر سے چیز بتائیں کہ ان دو آیتوں سے مجھے پتا چلا کہ جب تک گھر میں نہیں ہم رہیں گے اور باہر بے پردہ جانے سے نہیں رکیں گے ہم بہت سے برائیوں میں ابتلا ہوں گے اور بہت سے لوگوں کی آخرت خراب کرنے کا بھی ہم سبب بنیں گے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے ان دو آیتوں نے میری زندگی بدلی اللہ تعالی تمام مومن عورتوں کی اس آیتوں کے ترجمہ اور تفسیر سن کے زندگی بدل دیں وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمين